موسیقی علیمہ خان کا دبائی میں جائداد کا کیس علیمہ خان نے کرز لے کر فلیٹ خریدا کمیشنر ان لینڈ ریونیو کا عدالت میں بیان کہا فلیٹ کے قرائے سے کرز ادا کیا گیا علیمہ خان نے دبائی فلیٹ پر امنسٹی نہیں لی دبائی جائداد قرائے نام سے متعلق تفصیلی ریپورٹ عدالت میں پیش عدالت کا ایفی آر کو تمام کاروائی کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم موسیقی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں غلامانہ ذہنیت والے مرہی کے ذریعے غربت کے خاتمے کی بات پر مزاک اڑاتے ہیں ولایتی لوگ ایسی بات کرے تو وہ شاندار کہلاتا ہے وزیر اعظم کا تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب وزیر اعظم کی وزیر اتوانائی کو بجلی چوری کی روک تھام پر مبارک بار ٹویٹر پیخام میں کہا بھنگید بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی ایک وجہ بجلی چوری ہے ہمارا کریڈٹ جو ہے لاس سپلائے باجوا کے ایک جفے نے اندوستان کی ساری فارن آفیس کو نیست و نابود کر دیا انڈیا میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ہمارا جو مشن تھا اس کو باجوا صاحب کے ایک جفے نے نیست و نابود دیا جنرل باجوا کی ایک جفی نے بھارت کی ساری سفارتکاری نیست و نابود کر دی پاکستان کے اقدام پر بھارت میں صفے ماتم بچھ گئی وزیر ریلوے شیخ رشید کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں ڈیم فنڈ کے لیے پانچ کروڑ جمع کر لیے مرسافر کو بغیر ٹکٹ سفر کرانے والا ملازم نوکری سے جائے گا وزیر ریلوے کا سیاہوں کے لیے تین ٹرینیں چلانے کا اعلان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں صدر مملکت عارف علوی کی نیوز کانفرنس کہا دہشت گردی کے خلاف کیسے لڑنا ہے دنیا ہم سے سیکھے جنوبی بنجاب صوبہ بنانے میں مشکلات ہیں فاٹر کا انزمہ ہم قانونی اتفار سے ہو گیا لیکن مسائل پر مسلسل توجہ دینا ہوگی دیسی مرگیوں اور انڈوں کا مشورہ میں نے نہیں دیا کمزہ مافیا منشاہ بم کیس چیف جسٹس پنجاب پولیس پر برہم کیا یہ ہے نئے پنجاب کی پولیس آپ سے ایک منشاہ بم نہیں سنبھالا جا رہا ڈی آئی جی آپریشن سے استفسار آپ بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ قانون کی رکھوالی کر رہے ہیں آپ آپ یونیفورم میں واپس نہیں جائیں گے ڈی جی ال ڈی اے کو زمین متلکہ افراد کو دیکھ کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم کرتار پر رہداری کو پوری دنیا میں سراہا گیا پاکستان نے سکھوں کا دیرنم طالبہ پورا کر دیا وزیر خارجہ شاہ ممید گریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈالر کی قدر میں اضافہ کی کئی وجوہات ہیں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانا میں تیز رفتر کار کی مٹسیکل کو ٹک کر خاتون اور بچوں سمیت تین افراد زخمی چار سالہ بچہ جان بہت حادثہ کرمہ والا چوک ہوتا روڈ پر پیش آیا ریسکیو نے دو زخمیوں کو موقع پر دیبیم داد دی اور ایک خاتون کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا فوٹو باس کے نواہی گاؤں دو سو انتر ایچ آر کے قریب مرسیکل اور بارات والی کار میں تصادم تصادم کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جان بہت اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث بیش آیا ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور عمران محمود کا بہاولنگر کا دورہ تبلیغی اجتماع بہاولنگر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اور منچن آباد میں کھولی کچہری کا انقاد کھولی کچہری کے دوران امامی شکایات سنی اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات چاری کیے کھولی کچہری میں ڈیپٹی کمیشنر ایسٹی خالد ڈی پیو امارہ تر سمیت دیگر پولیس افسران صحافی تاجر برادری بھگلا موززین علاقہ اور سائلین کی بڑی تعداد موجود تھی جس میں منچن آباد سے ہٹ کے پورے بہاولنگر سے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں شکی سے بھی آئے ہوئے چشکیاں سے جو ہے وہ بھی جرپاست ہیں اور دوسرے سر دیگر سے بھی آئے ہوئے ہیں تو میرے جو کیا ساتھ کہ شاید یہاں سے پھیل لگ جائے گا وہ نہیں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کس چیز کے اطلاع نہ آتا اٹک میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہنزیب خان کا لاری اٹے کا دورہ ٹرانسپورٹرز حضرات اور شہریوں نے مسائل کے امبار لگا دیئے صوبائی وزیر نے شہریوں کے مسائل سنے اور مشکلات کے حل کے لیے احکامات جاری کیے فقیر والی کے نواہی گاؤں ایک سو انتر سیونار کے قریب کار اور مزدہ میں تصادم کار کا فرنٹ حصہ مکمل طور پر تباہا تہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا رحیم یارخاں میں نائس کالیج کی طالبات کا چپ پر جاتے فیروزہ کے قریب بس حاصہ حادثے میں چودہ طالبات زخمی چار کی حالت تشویش ناف حادثہ ڈرائیور بسوں کے مقابلے کے دوران پیش آیا زخمی ہونے والی طالبات کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا فورٹ باس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جنہ حال میں محفوظ فورٹ باس کے نام سے ایک تقریب منقد ہوئی تقریب میں فائر بگیر سروس کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے کیا گیا مزید دیکھتے ہیں فورٹ باس سے ہمارے نمائندے محمد سید کی اس ریپورٹ میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جنہ حال میں محفوظ فورٹ باس کے نام سے ایک تقریب منقد ہوئی جس میں فائر بگیڈر سروس کو رسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے کر دیا گیا تقریب میں ڈسٹرک ایمرجنسی فیسر ون ون ٹو ٹو بہاولنگا روش رافت نے خصوصی شرکت کی تقریب کی صدارت حاجی محمد جوید اکبال چیرمنن انسپل کمیٹی اور مہمان اکسوسی ایسسٹن کمیشنر کی طرح سے تصحیل دار خالد باسی نے کی تقریب میں بانی فورٹ پریس کلب مباشر حسن چودری سے میں صحافیوں نے شرکت کی جوید اکبال کا کہنا ہے کہ رسکیو ون ون ٹو ٹو فوٹ آباس کی کارگردی بہتر ہے یہ ریکسو والے انشاءاللہ عوام کی خدمت بہتر طریقے سے کریں گے اور یہ ان کا پہلے بھی ان کا ادارہ جائے وہ اچھی خدمت کر رہا ہے چیک انچار روش رافت علی نے کہا کہ فوٹ آباس کی فیر سروس کو ہم نے رسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے کر دیا یہ ہو رہی ہے ہینڈ اوبر کر لی ہے جو فوٹ آباس کا علاقہ یہاں پر پہلے کوئی پروپر فائر سروس نہیں تھی اب ون ون ٹو ٹو کے آنے سے انشاءاللہ اس کو پورے فوٹ آباس کو جتنا بھی علاقہ ہے فائر کے والے سے ہم پوری کوشش کریں گے اس کو کور کیا جائے اور ایک محفوظ فوٹ آباس جو ہے اس کا وہ خواب کو ہم پورا کریں انشاءاللہ اس کی ون ون ٹو کے انشاءاللہ محمد عشد بٹی نے کہا کہ ٹو کے ایمرجنسی فیسر نے ہمیں جو فائر سروس کا چیلنج دیا ہے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور محفوظ فوٹ آباس جو ہمارا عظم ہے اور وہ ضرور پورا اتریں گے الحمد اللہ فائر سروس کا جو ٹو کے محفوظ فوٹ آباس جو ہمارا عظم ہے contamination لہا یہاں پورا کریں گے فائر برگریٹ کے نئے ملازمین مونسپل کمیٹی سے میں منتقل ہوگے منامہ سلطان کے ساتھ محمد صحیح ٹوڈے نیوز فورڈ آباز کوٹ ادو میں وابڑا اہلکاروں کی گھنڈا گردی اروج پر پہنچ گئی بل ادا ہونے کے باوجود وابڑا اہلکار نے محنت کش محمد اقبال کا میٹر تار لیا محنت کش کا کہنا ہے کہ وابڑا اہلکار کو میٹر تارنے سے منع کیا تو دھمکیاں دینے لگ گیا مت متاثرہ شہری کا عالی حکام سے فوری طور پر نوٹیس لینے اور وابڑا اہلکار کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ علی پور چٹھا کے نواحی علاقہ گاجر گولا ریلوے سٹیشن بھوٹ بھوٹ کا شکار ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ کئی سال قدیم ہونے کی وجہ سے ایک ہندرات کا منظر پیش کر رہی ہے اس کے دونوں ٹریک بھی ٹوٹ چکے ہیں ریلوے سٹیشن کی عمارت پر باثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے اہلی علاقہ کا گاجر گولا ریلوے سٹیشن کی تعمیر مرمت اور کاویز گروپ سے خالی گروامی کا مطالبہ کورٹ ادو میں عثمان کالونی کے رہائشی پچ پنچ سالہ مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تین ناملوم افراد نے غریب مزدور پر تشدد کیا اور ہاتھ بازوں سے علاقہ کر دیا پولیس نے زخمی کو فوری طور پر ٹی ایچ کی حسط پتال متقل کر دیا پاک پتن میں دیپارپور روڈ پر چاول کی فیکٹری میں کام کے دران نوجوان شیلر مشین میں آ گیا مشین میں گردن آنے کے بائیس پینتی سالہ مزدور جان بہر نوجوان کی ناش مشین سے نکال کر مرسا کے حوالے گردی گئی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.tudaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر دیتے ہیں موسیقی